نمسکار کسان ساتھیو تو آج میں پیاج کی کھیتی کے بارے میں مہتپن باتیں کریں گے تو کسان ساتھیو آپ کو بتا دیں کہ یہ میں نے پیاج کی کھیتی لگائی ہے اور اس کو لگ بگ پچاس ڈیج پورے ہو چکے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ آپ ڈیریپ ایریگیشن سسٹم کے دوارہ بیڈ بنا کے پیاج لگائیں گے تو آپ کا پروڈیکشن ڈیڈ گناہ بڑھ جائے گا اور پیاج کی سائز بھی اچھی پڑے گی تو کسان ساتھیو آپ کو بتا دیں کہ کند مول کی جو بھی سبجیاں ہوتی ہیں اس کے لیے مٹی کھلی چاہیے آپ کو دیکھا دوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے یہ پیاج لگائے تو یہ دیکھو یہ بیڈ میں کہا ہے کہ مٹی کھلی کھلی مٹی رہتی ہے تو اس میں اس کی کند کی سائز موٹی پڑھنے کی سمبھاؤنا زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ پچاس دن کی فصل کتنی گروت کر چکی ہے تو کسان ساتھیو بوشٹر ڈوج کی بات کرے تو میں نے سب سے پہلے اس میں تیس کیجی ڈی اے پی پرتی اکڑ اور پانچ کیجی میگنیشیم اور دس کیجی یوریا پرتی اکڑ اور تین کیجی سل پر اشی پرسنٹ سیشی میں آتی ہے اس کو ملا کر چھڑکا کر کیسی چاہیے دی دوسری ڈوج میں نے اس میں پچاس کیجی ورمی کمپوسٹ اور فنگس کے لیے کلورو بیس پرسنٹ سیشی میں آتی ہے وہ اور اس کے علاوہ امونیم سلپیٹ ملا کر ڈالا تھا امونیم سلپیٹ مٹی میں مہترپون پوسک تتہ ہوتا ہے اس کی پورتی سے فصل کی گروت ریٹ اچھی ہو جاتی ہے اور کسان ساتھیو تیسری ڈوج کی بات کریں تو میں نے اس میں این پی کے گنیش 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 گریڈ کا اسپریت دو بار سات سے آٹھ دن کے انترال سے کیا تھا کسان ساتھیو دیان دے کی اب گروت تنے کی کافی اچھی ہو چکی ہے اب میں اس میں گروت کے لیے کوئی فرٹیلائزیشن نہیں کروں گا کیونکہ زیادہ گروت ہونے سے بھی پیاج کا تناتو مضبوط ہو جاتا ہے لیکن زیادہ گروت فرٹیلائزیشن کرنے سے پھر تنے کی گروت آوشکتہ سے زیادہ ہو جاتی ہے اور نیچے پیاج کی سائز موٹی نہیں ہوتی ہے کیونکہ گروت اوپر تنے میں ہی چھڑ جاتی ہے تو آپ بھی زیادہ گروت اپنی پیاج بھی نہ کریں اور اپنی آج کا کند موٹا کرنے کے لیے فرٹیلائزیشن کے لیے اگلی ویڈیو بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں تو کسان ساتھیوں تب تک کے لیے نمسکار ویڈیو بنانے کے لیے